اسلام علیکم فرینز کیسے آپ سب لوگ امید کہتے ہیں جی آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہم بھی علم دل اللہ بہت بلکل ٹھیک ٹھاک ہے آج ہے جی میرے بیٹے کی ہوئی ہمائیوں سعید کے بھائی سلمان سعید کے ساتھ ملاقات تو میرے بیٹے نے اس کے ساتھ ان کے ساتھ سوری سے لے لی جی ایک سیل فی آہ تو اسی وجہ سے میرے بیٹا بہت خوش تھا لیکن اپنی پکچر اس کی ٹھیکی نہیں آئی پتہ نہیں کیوں چلو ملے کے جا رہے ہیں جی دل لوگو ٹیشن چھوڑنا کیونکہ میرا جو ماشاءاللہ جو چھوٹا بیٹا ہے ماشاءاللہ بہت اکٹیو اور بہت چارمنگ ہے تو انہیں کئی وہ نظر آگئے تھے ہمارے ایریے میں کافی اکٹرز جو آتے جاتے رہتے ہیں تو پہلے بھی دو تین اکٹرز ہیں جن کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی لیکن اس وقت میں نے اتنی فاس پکچرز نہیں بنائی تھی تو اس وقت ان کے پاس کئی موبائل تھا تھے انہوں نے ان کے ساتھ سلمان سعید کے ساتھ پکچرز وغیرہ لی سیلفی لی لیکن بائی چاس ایسا کہ وہ پکچر ان سے جلدی جلدی میں صحیح لی نہیں گئی تو میرے بیٹے کو بہت شوق ہے کہ جی اکٹرز وغیرہ کے ساتھ ان کی پکچرز ہو تو فورا نہیں پتا سل جاتا کہ وہ آئے میں تو میں نے ان کے ساتھ پکچر لی سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتبو جی فرنس تو یہاں پر ہو گئی تھی شام اور میرے بڑے بیٹے کا آنے کا ٹائم ہو گیا تھا تو انہوں نے فرمائش کی تھی کہ جی آج فرائز بنائے جائیں یہاں بچوں کے لیے بن رہے ہیں جی فرائز بچوں نے کھانے فرائز میں نے کہا چلو فرائز کے ساتھ ہی بچے کرتے جی یہ تھوڑے سے فرائز بنا کے دیں سپریٹ لی اور ساتھ ہی بنا کے بچے فرائز اے لیں پڑو ہوں سب وہ بنا لیتے نکریں بہت زیادہیں کبھی کچھ کھانا کبھی کچھ کھانا کبھی کچھ کھانا کچھ کھ школ جی هاںزین ہوں پڈا ہے بھی ہمارے بن رہے بڑو frame ساتھ بن رہا ہے بچوں کے لیے بچوں کے لیے پڑو بچوں کے لیے پڑو پڑو فرائز کبھی 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 ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے جی چیزوں سے کھاتے و چیزوں کو دل کرنے کے ساتھ راقتے رائے جمعہ، پراتھے کے اندر فرائس اور لختر آپ کے دنکے PRO�uff ہمارا کے پاس کے کے مترے آئے اور لکھیں گے چیپ پاچہ پٹھائی م چکر مستعب router جتنی بھی فرائز بنا کے دے دونوں وہ بہت شوق سے کھا لیتے ہیں لیکن یہ کہ میں تھوڑا ہر وقت بہت زیادہ فرائز نہیں بنا کے دیتے ہوں کیونکہ زیادہ فرائز بھی بچوں کے لیے اتنی نقصان دے ہوتے ہیں تو پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا دے کے ہی بنا ہوں یہاں جی میں نے کیچپ فرائز بنا دی ہیں ساتھ اوپر کیچپ ڈال دی ساتھ میں ڈال دی جی چار مسالہ اور یہ بہت ہی مزے کا رول بنتا ہے تو میں نے بھی آج یہی کھایا تھا تو میں نے بھی تھوڑا ٹیس چینج کیا لیکن فرائز میں کم کھا کوشش کرتا کیونکہ فرائز سے زیادہ ہلدھی ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے مٹاپا بڑھ گیا تھے بیٹ بڑھ گیا میرا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ فرائز کھا نہیں کھا میں زیادہ نہیں کھاتا ہوں لیکن یہ چلو کبھی کبھی چلتا ہے ابھی کبھی ایسے جوگاڑی کام پہ اچھے لگتے ہیں تو کھا لیتے ہیں کہ ابھی کبھی یہ جو فرائز آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ میرے دو بیٹے ہیں اور دونوں کے لئے یہ بھی کم تھے ماشاءاللہ فرائز کے اتنی شوقین ہیں اگر آپ نے صبح دوپیشان تین ٹائم بھی فرائز دھونا تو بڑے شوق سے کھائیں گے اتنی شوقین ہیں بعض ابھا میں اپنے بچوں سے پوچھتی اس بات پر کہ بھی اتنے فرائز کھا دل نہیں تھتا کہ آپ لوگ اتنے فرائز کھاتے ہیں پھر بھی آپ کا دل نہیں بھرتا وہ کہتے نہیں تو یعنی بعض بچے اتنے بھی ماشاءاللہ ہوتے ہیں حالانکہ ان کے ہماری فیملی بھی اتنا فرائز کا شوقین میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ہے تو یہ دیکھیں جی یہ میرا پراتھا اور میں نے بھی فرائز کے اوپر اسی طرح چاٹ مسالہ مزیدار قسم کر ڈال کے کیچپ ڈال کے چپڑی کیچپ ڈال کے پھر میں نے بنا دیکھا یا جی سسٹر کی اچانک سے کال آگئی تھی کہ جی آپ لوگ باہر آ جاؤ گھر سے باہر آ جاؤ تو وہ لوگ یہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا چلو جی ملتے ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ آگئے جی پھر اپنے گھر سے باہر مین ڈال کی سائٹ پر تو وہاں جی ہم زامیہ سے اور اپنی سسٹر سے ملنے آگئے تھے زامیہ میری بیٹی ماشاءاللہ بہت خوش ہوتی ہے اپنے بھائیوں کو دیکھ کے تو پھر اس کے بعد جی ہم یہاں آگئے تھے چلو چلو چلتے چلتے شیک پی لیتے ہیں یہاں پہ جاں کے فرم لوگ بیٹھ کی شیک پی نہیں لگ گئے تو یہاں پہ زامیہ کی ماشاءاللہ شرارتیں بہت زیادہ اور انتہی تنی ماشاءاللہ کیوں گا تو وہ شرارتیں کرتے ہیں کہ نہ پوچھیں یہاں میرا بڑا بیٹا ناراض ہو گیا تھا رو رہا تھا کیونکہ میری سسٹر کے جو حضبین ہیں انہوں نے مزاق میں ان کو ہلکا سا گردن پہ تھپڑا سا مارتے کیونکہ وہ نیل بائٹنگ کرتے ہیں یہاں پہ عبداللہ بائک سٹارٹ ہے اور میرے بیٹے کا ماشاءاللہ ہم آپ تھوڑی تھوڑی سے بائک چلانے سے کھا رہی ہیں اگر یہ سیگ گیا تو میرے اس برنے بچوں کو کبھی نہیں مارا تو اس لیے زادہ فیل کر گیا اور عبداللہ بائک سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے پھر ہمیں اسے رازی کرنے کے لیے کیونکہ میرے بیٹے کو بائک چلانے کا بڑا شوق ہے ہمیں اسے رازی کرنے کے لیے ہمیں جھلو آپ کو ایک راؤنڈ دے ہمارے شہیک ہوں ہمارے شہیک ہوں مزیدار قسم کے مہم دو شہیک آگئے تھے تو یہاں جی ہم دکھی ہی رہے تھے شہیک ہوتی مزیدار قسم کے تھا اگر آپ کو دکھی ہمارے شہیک ہوں جوائن کیجئے اور ابھی دکھی ہوگا مزیدار یہ زامیا ہے زامیا یہاں زامیا ماشاءاللہ بہت شرارتے کرتی زامیا نے باری 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 سب کے گلاس چک کریں سب کو بولنا ہے کہ جی مجھے پھلائیں یہ دیکھیں یہاں سے اپنی ممہ کے گلاس میں سے پینے زامیا کو شہیک پینے نہیں آرہے وہ نیچے سے پی رہی ہے سراؤں کو موگ دیکھتا وہ اوپر سے پیشتر کرتی زامیا شہیک ہی ہے وہ انسے پیا نہیں جاتا اس سے پینے نہیں آتا تو یہاں پر زامیا ماشاءاللہ شہیک پیا ہے آہ 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 ماہ آہ 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 ہوتی ہے بھی بھار جا کر جانگا میں بھائی بھائی جا رہی ہے آجو بھائی جا رہے ہے یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے کہ این فر aprender بچوں کو دیکھ رہی ہے بھائی کبھائی چاہلے بھائی پھائی، بھائی اور چاہلے کہ میرا بیٹا بائک کا راہے اس کو راہے چھوڑا سرا ہونڈ لے رہا تھا میرا بیٹا اگر بائک شاہد ہوا ہے صرف نہیں کوئی نہ مجھے روکے شاہد ہوا ہے یہاں عبداللہ بائک چلا رہے ہیں فائینل عبداللہ نے فرس کا جوڑی سی بائک چلا رہی ہے اوہ ہمہیاں ہپی ہوگے خوشیاں جا کنو بچے کی خوشیاں جا کنے کوئی پھر جی یہاں میری بیٹی اور میری سسٹر جی جا رہے تھے واپس جی اپنے گھر جا رہے تھے تو یہاں سے وہ جی چلے گئے اس کے بعد پھر تقریباً ابھی لائٹ آنے والی تھی ہماری لائٹ کے بھی تم نے گزر پندہ بیس منٹ رہ گئے وہ بھی تھوڑا وہ کر لیں تو پھر اپنو گھر جا رہے تھے تو یہاں سے وہ چلی گئے اس کے ساتھ ہی جو میرے چینل پر نہیں ہو سبسکرائب کیجئے لائٹ کیجئے شیئر کیجئے کامنٹ کیجئے بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے اور دعا میں یاد دکھیں انشاءاللہ بسر نیکس ویڈیو میں